بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عربودو ٹی وی میں آپ کو خوشیہ مدید کہتا ہوں کچھ دن پہلے سعودی سینٹرل بینک سامبا نے سعودی ریبیا کی تمام بینک پر پابندی آئد کر دی تھی آپ اپنا اکاؤنٹ پہلے آن لائن اوپن کر سکتے تھے گھر بیٹھ کے لیکن سعودی سینٹرل بینک نے اس کے اوپر پابندی آئد کر دی دوسرا یہ تھا کہ جو مقررہ حد ہوتی ہے ان پیسے ٹرانسفر کرنے کی اس کو کم کر کے ساٹھ ہزار ریال تک کر دیا اگر کسی نے اس سے زیادہ پیسے ٹرانسفر کرنے ہوں گے تو اس کو بینک میں جا کے درخواست دینا پڑے گی اور اگر کسی نے اپنا بینک آنٹ اوپن کروانا ہے تو اس کے لئے بھی اس کو برانچ وزٹ کرنا تھی یہ ساری پابندیاں اس وجہ سے لگائے گئی تھی کہ بہت سارے فراد سامنے آئے تھے فیک کالز آتی ہیں فیک کالز میں وہ آپ کو فون کرتے ہیں کہ میں فلان بینک سے بور رہا ہوں اور آپ کا اکاؤنٹ اپڈیٹ کرنا ہے آپ اپنا اکامہ نمبر بتائیں اس کے بعد دیٹ او برت بتائیں اس کے بعد وہ آپ سے موبائل نمبر پہ پاسورڈ جاتا تھا وہ مانگتے تھے اور جب آپ ان کو پاسورڈ بتاتے تھے تو اور آپ کا اکاؤنٹ صفر ہو جاتا تھا اس طرح سے فراد سامنے آئے تھے تو ان فرادز کو روکنے کے لیے سعودی سینٹر بینک نے یہ اقتدامات کیے تھے لیکن صرف تین سے چار دن بعد ہی ان اقتدامات میں سے کچھ کو ریورس کر دیا مثال کے طور پہ آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں جو حادث ہی ساٹھ ہزار کی اس کو ختم کر دیا اب سعودی سینٹر بینک نے ایک اہم جو نوٹفکیشن جاری کیا ہے ایک اہم سرکولر جاری کیا ہے کہ کن چار طریقوں سے آپ کے ساتھ فراد ہو سکتا ہے آپ نے فراد سے بچنا ہے کیونکہ پچھلے دنوں بہت سارے فراد کے کیس سامنے آئے ہیں جن کو روکنے کے لیے سعودی سینٹر بینک نے یہ سرکولر جاری کیا ہے یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ کن چار طریقوں سے آپ کے ساتھ فراد ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں یا ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں بیل نوٹفکیشن کو بھی پریس کا دیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کرنا ہے سعودی عرب کے مرکزی بینک سامنے چار طریقوں سے خبردار کیا ہے وارننگ دی ہے جن طریقوں سے فراد ہو سکتا ہے ان میں نمبر ایک پہ ہے کہ آپ کے موبائل نمبر پہ کال آئے گی اور وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ آپ کا جو بینک کا کاؤنٹ ہے اس کو آپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں پلیز ڈیٹیل بتا دیں کاما نمبر اس کے بعد اپنے ڈیٹ آف برث اس کے بعد اپنا پاسورٹ جو آپ کے موبائل نمبر پہ جائے گا وہ ساری چیزیں لیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا کاؤنٹ زیرو کر دیں گے تو پہلا طریقہ یہ تھا کہ وہ آپ سے موبائل نمبر پہ کال کریں گے اور ساری ڈیٹیل مانگیں گے دوسرے نمبر پہ وہ آپ کو ٹیکس میسج کریں گے آپ کو کریں گے آپ اس کا جواب دیں گے وہ آپ کی ساری ڈیٹیل پوچھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے آپ کا بینک بیلنس زیرو ہو سکتا ہے اس کے بعد سعودی سینٹرل بینک سامنہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کو بتائیں گے کہ ہم کسی بھی بینک سے بور رہے ہیں جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم بینک سے بور رہے ہیں اور آپ سے ساری ڈیٹیل مانگیں گے آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا اکاؤنٹ آپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد سعودی سینٹر بینک نے بتایا کچھ ایسی ویب سائٹ ہیں جن ویب سائٹ پہ وہ ہیڈن ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی نمبر نہیں شو ہو رہا ہوتا وہ اس طرح کی ویب سائٹ ہوں گی جیسے آپ کو لگے گا کہ یہ بینک کی ویب سائٹ ہے لیکن ہوگی وہ فیک اور اس طرح سے بھی آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے تو فرینڈ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی سینٹر بینک نے جو سرکولر جاری کیا ہے اس میں چار طریقوں کے ساتھ آپ کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے نمبر ایک وہ آپ کو فون کریں گے نمبر دو پہ وہ آپ کو میسج کریں گے نمبر تین پہ اس سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر چار پہ وہ اس طرح کی فیک ویب سائٹ ہوں گی جہاں پہ نمبر نہیں شو ہوگا اور ایسے لگے گا کہ یہ بینک کی ہی ویب سائٹ ہے اور وہ آپ سے ساری ڈیٹیل اور ڈیٹا کولیکٹ کر کے آپ سے لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کا کاؤنٹ زیرو کر دیں گے تو یہ اہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا سعودی سینٹر بینک کی جانب سے اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ پاک جتنے گیار ملکی سعودی ریپیہ میں کام کرتے ہیں ان کی فاضد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ